اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ کہا جو لوگ ایمال ہیں جو لوگ یہودی ہیں جو لوگ سعبی ہیں سعبی کا مطلب جو زبور کو ماننے والے ہیں انہوں کو سعبی بولتا ہی سعبی ایک فرقہ جو زبور کو مانتا ہے پتہ نہیں دنیا کے کسے ریموٹ کارمر کو ہو تو ہو ویڈالرحال میرے مطالعه کے مطابق تو اس وقت دنیا میں یہ فرقہ نہیں ہے پہلے ہوتا تھا یہ فرقہ زبور کو مانتا ہے تو یہودی جو توراق کو مانتے ایسائی جو انجیر کو مانتے صحابی جو ضبور کو مانتے ہیں اور ایمان والے بتایا گیا کہ چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ضبور کو ماننے والا صحابی ہو اگر یہ اچھے عامال کرے آخرت پر یقین رکھ کر کے تو ان کو کوئی خوف نہیں کوئی خوف نہیں سب جنتی ہیں اس سے لوگوں نے وحدتِ حدیان پر اس لطل کیا کیا کہ سارے لوگ اگر اللہ پر یقین رکھائیں اور آخرت پر یقین رکھائیں تو اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے جنتی اگر کتھ دھرم کا آدمی آخرت پر مانتا ہے اور اللہ پر یقین رکھائیں عیسائی انجیل پر مانتا ہے اللہ پر مانتا ہے آخرت پر یقین رکھائیں اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اگر آدمی اللہ پر یقین رکھے اور اچھے عمل کرے تو جنتی ہے تو لوگوں نے وحدتِ حدیان کا نظریہ پیش کیا کہ اسلام یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اسلام لاؤ تو ہی جنت پر جاؤ گے اپنے اپنے مذہب پر تھائم رکھتے ہوئے یہ چیزوں تمہارے اندر ہے تو جنتی ہو در حقیقت یہاں یہ جو آیتِ کریمہ وحدتِ حدیان کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک سوال کے جواب میں ہے ایک عقیدے کی تردید ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم نجاتی آفتہ ہیں ہم نجاتی آفتہ کیوں اس لئے کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں یہ نکتہ تھا یہودی کہتے تھے کہ ہم لوگ نجاتی آفتہ ہیں کون بھئی کون سو سبحات پر آپ کے اندر لگا ہوا ہے آپ نجاتی آفتہ ہیں اس وجہ سے میں جاتی آفتہ ہیں اس لئے کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں اور انبیاء کے اولاد ہونے کا شرف ہمیں آسل ہے لہذا ہم جنتی ہیں اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے صحابی ہو چاہے ایمان مالا ہو اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے عمل نہیں ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا تم کہتے ہو نجاتی آفتہ اور صرف نسبت کی وجہ سے کہ تم انبیاء کی اولاد ہو آج دیکھو کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم سید خاندان کے ہیں ہم نبی کے خاندان کے ہیں لہذا ہم نجاتی آفتہ ہیں یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ فلا صاحب قبر سے ہماری نسبت ہے اور اس نسبت کی وجہ سے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ایک پیر بیٹھا ہوا ہے آتان ہو گئی نماز کے لئے نہیں اتا موری درے کار کہ حضرت چلیے نماز کے لئے کہتا ہے میں ہوں نا جنت میں لے جانے کے لئے میں کوئی نماز کی تکلیف ہوتا تھا کیوں اس لئے کہ فلا صاحب قبر سے ہماری نسبت ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بتایا گیا کہ جنت میں جانے کے لئے نجاتی آفتہ ہونے کے لئے آدمی کا عمل ضروری ہے کسی خاندان سے نسبت یا کسی پیر سے نسبت کسی صاحب قبر سے نسبت کافی نہیں